لالکیلے سے بلکل سٹے ہوئے جبنا بہتی ایک ندی بہتی مسلمانوں کا وہاں قبرستان تھا جبنا کے کنارے جب سیلائن میں پانی آیا تو قبرستان کو اکھار دیا تو دیکھا کہ ایک قبر کھل گئی ایک مردہ لیٹا ہوا ہے اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیدہ پتنگا بیٹھا ہوا ہے مردے کو جب وہ ڈنک مارتا ہے تو مردے میں ایسے حرکت ہوتی ہے جیسے زلزلات اس کے بعد جب وہ رک جاتا ہے تو پھر دنک مارتا ہے ایک دھوبی کو دیکھا نہیں گیا یہ ختنگا مردے کے ساتھ اتنا برا سنکر کنکری لیا پتھر لیا اسے گھما کر کے جو مارا تو وہ ختنگا وہاں سے اڑا اس کے سر پر دنک مارتا ہے اب اس کا یہ حال ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آنکھ کی چنگاری پورے بطن پر پہنچ گئی تلوے سے شروع ہوئی سر سر پہنچ گئی تین دن تک تڑپتا رہا اس کے بعد مر گیا چھوٹے سی قبر کے کیلے کا یہ ظہر ہے قبر کے آخرت اور جہنم کے کیلے کا کیا حال ہے اس لئے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں دنیا میں نیکی کرنا کمال نہیں ہے گناہ کو چھوڑنا کمال نہیں ہے گناہ کو چھوڑنے والا ولی ہے نیکی کرنے والا ولی نہیں ہے انشاءاللہ رات دن گناہ کیا آج لآج پیرات ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ کئی بار ہم نے دیکھا کہ جن کا مشینی بدن تھا مواتر کا فن تھا کئی بار ہم نے دیکھا کہ جن کا مشینی بدن تھا مواتر کا فن تھا کئی بار ہم نے دیکھا کہ جن کا مشینی بدن تھا مواتر کا فن تھا جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا کئی بار ہم نے دیکھا کہ جن کا مشینی بدن تھا ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے ہوئے نام ورب نشہ کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جواں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے پیگام سکم ہو گیا جوان بچہ اور عورت کے حوالے سے تین پیگام سننے کے لئے تیار ہے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ جوانی میں سویں گے بڑا پر میں جاگیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آپ کے گھر میں کچانڈا اس کو توڑیے اور شراب کی بوتل میں اس کو ڈال تو ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولے پر اُبلا ہوا اب گور کیجئے دارو کی بوتل میں دارو کے گلاس میں آپ نے کچھا انڈا توڑ کر کے ڈال وہ اس طرح ٹائٹ ہو گیا جیسے اُبلا ہوا انڈا آپ اکلمند آدمی ہیں سمزدار آدمی ہیں آپ سے پٹی ہٹا رہا ہوں آپ کے رئے اشارہ کافی ہے جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اٹھلی کا کیا حال ہے ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں ایک سال میں دس سال کے برابر ترقی کرنا چاہتے ہیں ایک سال دارو چھوڑ کر کے دکھائیے دنیا پیچھے ہوگی دنیا آپ کو پیچھے دیکھیں گوشت کا ایک ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈالی آگا تین دن کے لئے چھوڑی گوشت کا ایک ٹکڑا شراب کی بوتل میں ڈالی آگا تین دن کے لئے چھوڑی تین دن کے بعد دیکھئے جس ٹکڑے کو آپ نے پانی کی بوتل میں ڈالا وہ اسی حال میں رہے گا اس کا رنگ نہیں بدل گا اور جس ٹکڑے کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالا وہ پیلا پڑ جائے گا چربی کی طرح اور اس میں گبار اتھرے لگے گا اور کیجئے جب اندر گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کس طرح تیلی پڑ جائے گا آپ کسان آدمی ہیں آپ نے مکہ کی کھیتی کیا ہے اس کے بعد آپ دھان کی کھیتی کریں گے دھان کی کھیتی میں جب خاص آ جاتی ہے اتھوا بتھوا تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں ہم لوگ پوٹ پر مشین ہوتی ہیں دوائی اس میں گھول کر کے ڈالتے اسپریے سے وہ گھات جل جاتی ہے آپ اکلمت آدمی ہیں کسان آدمی ہیں تجربہ کر کے دیکھئے گا نینانوے بودھ اس میں شراب کی پانی کی ڈالی صرف ایک بودھ اس میں شراب کی ڈالی نینانوے بودھ پانی ایک بودھ شراب اور اس کے بعد آپ دس دن پھول پر اسپریے کیجئے وہ مرجھا جائے گا جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اندر کے پھول کا کیا ہاتھ ہے ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں گھر کو بچانا ہے مال بچے کو بچانا ہے ایک سال میں دس سال کے برابر ترقی کرنا ہے ایک سال دارو چھوڑ دیئے ہاتھ اٹھائیے کوئی پلائے گا تو نہیں پیائیں گے کسی کو نہیں پیائیں گے کسی اس صورت میں دارو نہیں پیائیں گے ہاتھ اٹھائیے ایک آدمی عبد الرشید نام کر کے تھا چپراسی تھا روز دارو پیتا اور اس سے کہا کسی نے کہ تو دارو پینے کی وجہ سے چپراسی اگر تُو دارو چھوڑ دیتا تو ڈائریکٹر بن جاتا مالک مالیا اس نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں جب دارو نہیں پیتا ہوں جب میں دارو پیتا نہیں پیتا ہوں تو اپنے کو چپراسی سمجھتا ہوں جب میں دارو پی لتا ہوں سر پر نشاں آتا ہے تو میں اپنے کو پردھان منتری سمجھتا ہوں گلا سو میں جو دوبے پھر نعبرے زندگانی میں ہزاروں پہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ کٹے گا بڑھا بے میں جو بودا ہے جوانی میں یہ دارو کا پیالا موت کا کڑوا پیالا ہے ملا ہے زہر شربت میں ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں